اسلام علیکم آج کے اس علیہ السلام میں ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینویس ٹینس ان سپینش سب سے پہلے اس کا چھوٹا ساتھ عارف کرا دوں یہ ٹینس ایسے کاموں کو ظاہر کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں شروع ہو کر اب تک جاری ہوں جیسے صبحوں سے بارش ہو رہی ہے صبح بارش ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے اور ہاں یہی وہ ٹینس ہے جس میں انگلیش کے اندر سنس اور فار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے سپینش میں سنس کو دیز دے کہا جاتا ہے اور فار کو پر کہا جاتا ہے اب دیز دے یعنی انگلیش والا سنس اور پر یعنی فار کہاں استعمال ہوگا یہ بھی سیکھ لیتے ہیں مکررہ وقت کو ظاہر کرنے کیلئے دیز دے استعمال ہوگا جیسے صبح دوپہر شام رات یا گھڑی کا وقت ہو یعنی دو بجے چار بجے یا کوئی ٹائم یعنی کہ گھڑی کا وقت پانچ منٹ چھ منٹ وغیرہ اور سن یعنی دوہزار دس انیس سو اٹھانوے اور مہینے کا نام یعنی مارچ اپریل وغیرہ اور تاریخ یعنی دس جنوری پانچ جنوری دو مارچ وغیرہ ان کو ظاہر کرنے کیلئے دیز دے استعمال کیا جاتا ہے اور پور استعمال کیا جاتا ہے غیر مکررہ وقت کو ظاہر کرنے کیلئے جیسے دو گھنٹے چار دن چھ ہفتے پانچ مہینے دس سال وغیرہ اس جیسے غیر مکررہ وقت کو ظاہر کرنے کیلئے پور استعمال ہوگا اب سپینش میں اس ٹینس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے آئیے سیکھتے ہیں اس ٹینس کو بنانے کے لئے ہمیں صرف ایک نئی چیز ایڈ کرنی پڑے گی باقی جو کچھ بھی اس ٹینس میں استعمال ہوگا وہ ہم پچھلے لیسنز میں سیکھ چکے ہیں ساب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہوگی فائل کی یعنی پرو ناؤنز یا ناؤن کی اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی آبید ورم کی اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوتی ہے استادو کی یہی وہ نئی چیز ہے جو ہم اس ٹینس میں استعمال کریں گے ایسے سمجھے کہ یہ انگلیش کے بین کے جیسا ہے استادو کے بعد ہم لگائیں گے ورب جس پر کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوگا اور یہ ورب ہوگی سپینش کے پریزنٹ کانٹینیو اسٹنس والی یہ کیسے استعمال ہوگی یہ آپ کو اسی لیسن میں سیکھنے کو مل گیا ہوگا اس کے بعد فکرے کے لیاز سے جو چیز ضرورت ہوگی ہم استعمال کرتے جائیں گے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس لیسن کو سمجھنے کے لیے جو جو لیسن ضروری ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اب چلیے جی پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس ان سپینش اس کے فکر بناتے ہیں اور ہاں یاد رکھئے گا کہ یہ ٹینس بھی ہم ریگولر ورب کو لیتے ہوئے سیکھیں گے اور آج بھی ہم ورب لے رہے ہیں پہلے پہلے آب لار اس کا اختتام ہو رہا ہے اے آر پر اور انگریش میں اس کا مطلب ہے تو سپیک یعنی بولنا اس کو یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس ان سپینش سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں پروناؤن جو یعنی آئی اس کے بعد ہے آبیڈ ورب اے یعنی ہیو اس کے بعد ہم یوز کریں گے استادو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اسٹنس کے اندر نہیں استعمال کر رہے ہیں استادو یعنی انگلش کے اندر اس کا میننگ بنتا ہے بین جو اے استادو آئی ہیو بین آگے ہے پریزنٹ کانٹینیو اس والی ورب آبلاندو یعنی آبلار ورب ہے اور اس کا اے آر ہٹا کر ہم نے آندو کا اضافہ کیا ہوا ہے جو اے استادو آبلاندو آئی ہیو بین سپیکنگ اسپانیول سپینش پور دوس آنیوز فار ٹو جیرز یعنی جو اے استادو آبلاندو اسپانیول پور دوس آنیوز آئی ہیو بین سپیکنگ سپینش فار ٹو جیرز میں دو سالوں سے سپینش بول رہا ہوں اگین اس فکرے کو سمجھتے ہیں اور آگے پھر کانٹینیویسلی چلتے جائیں گے اور پریکٹس کرتے جائیں گے جو پروناؤن ہے یعنی انگلش میں آئی اے آبل ورب ہے یعنی انگلش میں اس کا مطلب بنے گا ہیو استادو بین یعنی انگلش کے جیسا ہے آبلاندو سپیکنگ یہ ورب ہے جس پر کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے اس کے بعد ہے اسپانیول یعنی سپینش اور دوس آنیوز فار ٹو ییرز پر کا مطلب ہے فار دوس یعنی ٹو ییرز آنیوز جو ہے استادو آبلاندو اسپانیول پر دوس آنیوز آئی ہے بین سپیکنگ سپینش فار ٹو ییرز میں دو سالوں سے سپینش بول رہا ہوں آگے چلتے ہیں سیم اوپر والا جو فکرہ ہم نے بنایا ہے وہی پیٹرن ہے اور یہی پیٹرن ہر فکرے میں ہی چلتا جائے گا یہاں پر میسز جو استعمال ہوا ہے یہ منٹس ہے تو یو آس ہیو استادو بین آبلاندو سپیکنگ اسپانیول سپینش پر فار تریس تری منٹس یعنی میسز تو آس استادو آبلاندو اسپانیول پر تری میسز یو آبین سپیکنگ اسپانیش پر فار ٹری منٹس تم تین مہینوں سے سپینش بول رہے ہو استادو آبلاندو اسپانیول پر تری میسز یو آبین سپیکنگ اسپانیش پر فار ٹری منٹس آپ تین مہینوں سے سپینش بول رہے ہو یہ فکرہ ادب کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن ہے سنگلر یو یعنی یو تم لیکن یہاں پر ترجمہ بنے گا آپ ادب کیلئے استعمال ہو رہا ہے استادو آبلاندو اسپانیول پر تری میسز یو آبین سپیکنگ اسپانیش پر فار ٹری منٹس آپ تین مہینوں سے سپینش بول رہے ہو آگے ہے ایل آہ ایستادو آباندو اسپانیول پر سینکو سیمانس ایل آہ ایستادو آباندو اسپانیول پر سینکو سیمانس سیمانس مطلب ویڈ سیمانس ایل آہ ایستادو آباندو اسپانیول پر سینکو سیمانس ایجا آہ استادو آب لاندو اسپانیول پر سنکھو سیماناس وہ پانچ ہفتوں سے سپانیش بول رہی ہے اس کے بعد ہے علی آہ استادو آب لاندو اسپانیول پر سنکھو سیماناس علی پانچ ہفتوں سے سپانیش بول رہا ہے آگے ہے نو سوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر اوچو دیاس نو سوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر اوچو دیاس وی ہیو بین سپیکنگ سپانیش پر ایٹ ڈیز اوچو مین ایٹ یعنی آٹھ دیاس ڈیز ہم آٹھ دن سے سپانیش بول رہے ہیں آگے فی میل کیلئے بھی یہی فکرہ استعمال ہوگا لیکن نو سوٹرس کی جگہ میں استعمال کر گئیں نو سوٹرس دیکھتے ہیں اس کو بھی نو سوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر اوچو دیاس وی ہیو بین سپیکنگ سپانیش فار ایٹ ڈیز ہم آٹھ دن سے سپانیش بول رہی ہیں فی میل ہیں اس کے بعد ہے بسوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر دوز اوراس بسوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر دوز اوراس you have been speaking Spanish for two hours اوراس مطلب hours تم دو گھنٹو سے سپانیش بول رہے ہو جمع ہے you plural ہے بسوٹرس اس کے بعد آ رہا ہے بسوٹرس یعنی فی میل کیلئے فکرہ استعمال ہوگا بسوٹرس ایموس استادو آب لاندو اسپانیول پر دوز اوراس تم دو گھنٹوں سے سپینش بول رہی ہو جمع ہے تم دو گھنٹوں سے سپینش بول رہے ہو یہ بھی یو ہے جمع ہے لیکن یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں سپینش بول جاتی ہے اور بہت سو تراث اور بہت سو تروس وہاں استعمال ہوتا ہے صرف سپین کے اندر آگے ہے ایجوز آن ایستادو آبلاندو اسپینشل پردوس اور آس دے ہی بین سپیکنگ سپینش فار ٹو آورز ایجوز آن ایستادو آبلاندو اسپینشل پردوس اور آس وہ دو گھنٹوں سے سپینش بول رہے ہیں دے وہ آگے ہے ایجوز آن ایستادو آبلاندو اسپینشل پردوس اور آس دے ہی بین سپیکنگ سپینش فار ٹو آورز وہ دو گھنٹوں سے سپینش بول رہی ہیں یہ فی میل یعنی مونس کے لئے فکرہ تھا صرف ایجوز کی جگہ ایجاز ہم نے لگا دیا اب ہم لے رہے ہیں کمیڈ ورب یعنی ٹو ایٹ اب لار ورب کے اندر ہم نے پور یوز کیا اور یہاں پر کوشش کریں گے دیس دے کو بھی استعمال کیا جائے تو چلیے اس کے بھی فکریں بناتے ہیں جو ایستادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ مانیانا جو ایستادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ مانیانا آئی ہیو بین ایٹنگ فوڈ سنس مارننگ میں صبح سے کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا دیس دے مطلب سنس آگے بڑھتے ہیں تو ایستادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ مانیانا یو ہیو بین ایٹنگ فوڈ سنس مارننگ تم صبح سے کھانا کھا رہے ہو کمیدہ کا مطلب ہے کھانا یعنی فوڈ کمیندو یعنی کھانا بس یعنی کھا جانا اس کے بعد ہے ایستادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ مانیانا یو ہیو ہیو بین ایٹنگ فوڈ سنس مارننگ آپ صبح سے کھانا کھا رہے ہو یہ ادب کیلئے استعمال ہو رہا ہے آگے ہے ایستادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ تاردے ہی ایس بین ایٹنگ فوڈ سنس آفٹرنون وہ دوپہر سے کھانا کھا رہا ہے تاردے دوپہر کو کہتے ہیں اور تاردے شام کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا بھی ہم فکرہ بناتے ہیں ایجا آئے استادو کمیندو کمیدہ دیس دے لہ تاردے شی ہیز بین ایٹنگ فوڈ سنس ایوننگ وہ شام سے کھانا کھا رہی ہے یہاں بھی تاردے استعمال ہوا ہے سپینش کے اندر لیکن ہم نے انگلیش کے اندر اس کا ترجمہ ایوننگ بھی کیا ہے تاردے کا مطلب دوپہر اور شام یہ ہوتا ہے انہیں دوپہر سے شام تک سارا وقت جب تک رات نہ ہو تاردے کا جاتا ہے آگے ہے اتنا ممکن تو نہیں ہے لیکن ہم نے صرف فکر بنانے آپ نے سمجھنا ہے اللہ ہی نے کہا ہے آگے ہم نے چوک آپ نے چوکولاتے دے لحد انoit ہم نے چوکولاتے دے لابت پوری ہمیں چکوکولاتے دے لعلی دے ہیں ہم نے چوکولاتے دے لین د indispens آماز ہمیں چوکولاتے دے ہیں ہم نے چوکولاتے دا کھانا 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 چاکلیٹسنس ٹو اوکلاک ان پونٹو کا مطلب ہے اوکلاک دوس دو جو لاس ہے یہ بس ٹائم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے انہیں اس کا مطلب آپ دی یا دا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیس دیوئی سنس ہے چوکولاتے یعنی چاکلیٹ ان کے سپیلنگ سیم ہے لیکن تلافظ مختلف ہے میں دوبارہ اس کو پرنونس کر رہا ہوں فکر کو ہم دو بجے سے چاکلیٹ کھا رہے ہیں اس کے بعد ہے یہی فکرہ فیمیل کیلے سمال ہوگا لیکن ہم صرف نو سو ترس لگا دیں گے نو سو ترس کے جگہ نو سو ترس ہم دو جو کمیندو چاکلیٹ دیس دی لس دو سن پونٹو ہم دو بجے سے چاکلیٹ کھا رہی ہیں فیمیل تھی اس کے بعد ہے بوسوٹروز آبیز ایستادو کمیندو پان دیس دے دو س میل دیئیس یعنی یو ہی بین ایٹنگ بریڈ سینس تو تھوزن تین تم دو ہزار دس سے ڈبل دوٹی کھا رہے ہو ممکن تو نہیں ہے لیکن ہم نے صرف فکرہ بنانا ہے چگنا Vosotros habéis estado comiendo pan desde dos mil diez دو حزار دو دو mil حزار diez دس Vosotros habéis estado comiendo pan desde dos mil diez You have been eating bread since 2010 تم دو 2010 سے double roti کھا رہے ہو اور آگ یہ اس same فکر استعمال ہوگا female یعنی مونس کے لئے Vosotros habéis estado comiendo pan desde dos mil diez You have been eating bread since 2010 تم 2010 سے double roti کھا رہی ہو female ہے اس کے بعد ہے آگے 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 مارسو مارسو مین مارچ وہ مارچ سے ڈبل roti کھا رہے ہیں آگے ہے ایجاز ان estado comiendo pan desde el primero de مارسو they have been eating bread since مارچ first وہ یکو مارچ سے ڈبل roti کھا رہی ہیں یہ female یعنی مونس ہیں یعنی دے آگے آگے آخری بار لے رہے ہیں to write یعنی لکھنا سکری یعنی لیبرو دوس آنی آنی تو آس سکری بیاندو لیبرو دوس آنی آنی تم دوس سال سے کتاب لیکھ رہے ہو آگے ہے آس سید آہ سکری بیاندو اللی دوس آنی 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 ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے دورانتے جبکہ اوپر بھی یہی سیم فکر تھا لگا وہاں پر پور لگا یہ دورانتے بھی کبھی کہیں پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو لیکن پور زیادہ ہی اچھا لگے گا زیادہ ہی یہاں پر یعنی کہ سوٹ کرتا ہے دورانتے کا اصل اگر ہم مطلب دیکھیں تو یہ مطلب بن جاتا ہے دورانگ یعنی کے دوران تو آپ کی مرضی ہے لیکن زیادہ سوٹیبل پود ہے یعنی پود کی جگہ دورانتے لگا سکتے ہیں اب دو سال سے کتاب لکھ رہے ہو لیکن میں اگر اس کا فکرہ ویسے ہی بنا دیتا ہوں ادب لگ سکریبیوندو لیبرو پود دوس آنیوز آپ دوس سال سے کتاب لیکھ رہے ہو آج اگر اگر ہے ایل ایس تا دو سکریبیوندو لائی سکریبیوندو لائی سکریبیوندو پود ترس آنیوز موندو اس کا مطلب ویلد دنیا ترس تری ایل 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 ایس تا دو سکریبیوندو لائی سٹوریہ دل موندو پود تری آنیوز ایل 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 تین سالوں سے دنیا کی تاریخ لیکھ رہا ہے آگے ایل 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 سکریبیوندو لائی سکریبیوندو لائی سٹوریہ دل موندو پود تری آنیوز سکریبیوندو لائی سٹوریہ دل موندو پود تری سانیوز ایل 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 تین سالوں سے دنیا کی تاریخ لکھ رہا ہے آگے چلتے ہیں نسوٹرس ایموس ایستادو اسکریبیوندو الارتیکولو دیز دی لائی مانیانا آرتیکولو کا مطلب کیا ہے یعنی آرتیکل مزمون نسوٹرس ایموس ایستادو اسکریبیوندو الارتیکولو دیز دی لائی مانیانا ہم سبو سے مزمون لکھ رہے ہیں یہ فکرہ مونس کیلی بھی سمالوگا نسوٹرس ایموس 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 اسکریبیوندو الارتیکولو دیز دی لائی مانیانا ہم سبو سے مزمون لکھ رہی ہیں آگے ایم نسو سوری بسوٹرس 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 ایموس 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 سوری بسوٹرس دیز دی سیتے انپونتو یعنی سولی سیتود کا مطلب ہے اپلیکیشن درخواست انپونتو اوکلاک ہم پیچھے ہم نے ایک دفعہ اس کو ریڈ کیا ہے بسوٹرس بسوٹرس ایموس 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 سیتے انپونتو بسوٹرس بسوٹرس ایموس ایموس سات بجے سے درخواست لکھ رہے ہو جمع ہے پلورل یو تم سب آگے یہی فکرہ فیمیل کے لئے بسوٹرس بسوٹرس ایموس 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 سیتے انپونتو تم سات بجے سے درخواست لکھ رہی ہو یہ فیمیل کے لئے سمال ہوا تھا ہوا ہے آگے ہے ایموس ایموس سیتے انپونتو تم سات بجے سے درخواست لکھ رہے ہو یہ بھی یو پلورل آگے ہے وہ پانچ سالوں سے سپین کی تاریخ لکھ رہے ہیں آگے ہے ایموس ایموس سیتے انپونتو سپین پر سنکو آنیو سنکو مین فائیو وہ پانچ سالوں سے سپین کی تاریخ لکھ رہی ہیں فیمیل ہیں میں نے یہاں ہر فکرے کے اندر پرناؤنز کو استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو نہ استعمال کریں جہاں ضرورہ تو وہیں استعمال کریں یہ تھا جی سپینش کا پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس بہت ہی آسان تھا آپ کو ابھی تک کوئی ڈاؤٹ باقی ہے اس لیسن کے مطالق بھی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بٹائیے گا ملتے ہیں گلک لیسن میں تب تک اللہ حافظ